تم نے سنی ہے کہاں پہ تم نے سمجھا نہیں ہو کہ کیا رہا ہے کہ جی وہ یوں کہہ رہا ہے چنگے سنگ ترے رمیل نہیں حسن میں وہ آواز لگا رہا ہے کہ چنگے سنگ ترے چنگے سنگ جو اور سے کہو چنگے سنگ کیا مطلب کہ جو چنگوں کے سندھ رل گیا وہ تر گیا جو اچھوں کے ساتھ رل گیا وہ جو بھیڑوں کے ساتھ رل گیا صحبت ہے سالے پورا سالے پورت صحبت ہے تالے پورا تالے پورت نیک کی صحبت میں بیٹھے گا تو نیک بنے گا برے کی صحبت میں بیٹھے گا تو برا بنے گا چنگوں کی صحبت میں بیٹھے گا تو چنگا بنے گا بروں کی صحبت میں بیٹھے گا تو برا بنے گا چنگے سنگ جو اور سکو چنگے سنگ یہ مالکہ نہیں بیچ رہا بلکہ یہ ہمیں نکتے وقع رہا اس کی بات میں بول کروں کہ بات کیا ہے اچھے سنگ اچھا سنگ کس کا ہے اچھا سنگ کس کا ہے اچھا سنگ اس کا ہوتا ہے جس کا نام اچھا ہو توجہ سے سنتے رہے ہیں اچھا وہ ہوتا ہے جس کا نام اچھا ہو نام بھی طبیعت پر اثر کرتا ہے جس کا نام برا عمل بھی برے ہوگی جس کا نام اچھا ہوتا عمل بھی اچھا ہوگی اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا اپنے بچوں کے نام نبیوں والے نام رکھے کرو اپنے بچوں کے نام اچھے نام رکھا کرو کہ نام طبیعت پہ اثر کرتا ہے نام اچھا ہوگا اللہ فطرت کو نام کے مطابق کردے گا نام برا ہوگا اللہ فطرت کو نام کے مطابق کردے گا آج دجمعان کا بچہ ہوتا ہے پہلے پھولتا ہے شاہو خان نہ رکھتا بلانہ نہ رکھتا اگر کہتے ہیں جی نام رکھ لو اچھا بھاری سام بڑا پرانا نام ہے بڑا پرانا نام ہے کئی طرح پنجابی چاہتے ہیں چوندہ جیا نام درسوں نے وہ جی میں بارش اچھت نہیں چوندی یہ جیا نام درسوں جیڑا چوندہ چوندہ ہوگئے یہ بڑا پرانا نام ہے میں کہا کرتا ہوں اللہ کے بندوں اگر پرانی چیزوں سے اتنی نفرہتا تو کہاں اللہ بڑا پرانا ہے اللہ کو بھی نکال دو ہمارا نبی بڑا پرانا ہے کہو بے شک ہمارا نبی بہت پرانا ہے فرمایا کہ آدم ابھی گارے میں پڑے ہوئے تھے میرے سر پر نبوت کا تاج رکھ دیا گیا تھا تمہارا امہ امہ بہت پرانا ہے پھر نبی امہ کو بھی گھر سے نکال دو یہ پرانے ہو گئے دادا دادی نانا نانی پرانے ہو گئے پھر ان چھپ ان کو بھی گھر سے نکال دو ارے اپنے پرانوں کی لین پر چلو گے تو کامیابی ملے گی اگر تم نے پرانوں کے نقشے قدم پہ چلنا چھوڑ دیا تو تباہ و برباد ہو جاتی ہے جو قومیں اپنے پرانوں کے ساتھ جڑ کے رہتی ہیں اللہ ان قوموں کو آباد کرتا ہے جو قومیں اپنے پرانوں کو چھوڑ دیتی ہیں وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہے ہمارا قرآن پرانا ہے جو سے بولو بے شک ہمارا قرآن پرانا ہے ہمارا نبی پرانا ہے ہمارا کرما پرانا ہے ہمارے صحابہ پرانے ہیں ہماری بخاری شریف پرانی ہیں ہماری مسلم شریف پرانی کیا پرانی چیزوں کو پرانہ کہہ کے در سے نکال کے چلے جائیں گے آج پر کی حکومتیں تو پرانی چیز کو سنبھال کے کہتی ہیں کہ بابا یہ انٹیک ہے اس کے لئے محکمیں الگ بنائے جاتے ہیں اس کے لئے وزارت محکمیں آثار قدیمہ کی بنائی جاتی ہیں ہم نئے چیزوں کے پیچھے چلے تو اپنی پرانی چیزوں کو چھوٹنے کو دیار ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوایا ایک وقت آئے گا لوگ اپنے پرانوں پر لانتے بنتے بے نظر آئے گے جب یہ وقت آئے تو کہ دعا کرنا کہ زمین پر رہنے سے اچھا ہے زمین ہٹے ہوگی اور نیچے چلے گا اللہ اچھا قول ہے ایک وہ ہے جو اپنی زمان سے کہہ میں اچھا ہوں ایک وہ ہے جو اپنی زمان سے کہہ میں اچھا ہوں ایک وہ ہے جس کو وہ کہہ یہ اچھا ہے اور ایک وہ ہے جس کو آپ پہ نہیں یہ اچھا ہے ایک وہ ہے جس کو میں کہوں یہ اچھا ہے ایک وہ ہے اپنی زمان سے کہہ میں اچھا ہوں جو اپنی زمان سے کہہ میں اچھا ہوں اچھا ہوں اچھا نہیں ہوتا اچھا وہ ہوتا ہے جس کو دوسرے کہہ یہ اچھا ہے اور پر سب سے اچھا ہوتا جس کو وہ کہہ اچھا ہے کہتے ہیں کہ سہیلیاں لڑکی کو دلہن بنا رہی تھی میتب کر رہی تھی کپڑے پینا رہی تھی جب دلہن کا میتب کر لیا تو ایک سہیلی نے کہا آج بہت اچھی لگ رہی تو وہ رو پڑی اللہ اکبر نارے تکبیر نارے تکبیر ختم نبوت دور سے ختم نبوت اسلام ہمارے حافظ صحبان ہمارے تاری صحبان اسی سارے اسی سارے سارے اللہ تاری طیب صاحب میت جد تک زندہ رہنہ ہے رہنہ ہے کوئی سڑدہ ہے تے سڑدہ رہے کوئی مردہ ہے تے مردہ رہے جد تک دم ہے رہنہ ہے اور دعا کرو جد تک دم ہے اللہ پاک قرآن کی فتمت لیتا بات میں کیا کر رہا تھا سہیلیاں اسے دلہن بنا رہی تھی تو ایک سہیلی نے کہا تم بہت اچھی لگ رہی ہو دلہن رو پڑی رو کے کہنے لگی تیرے کہنے سے تجھ نہیں ہوگا اب بات میں جب بنیں گی جس کے لڑ جا رہی ہوں وہ کہہ دے اچھی لگ رہی اچھا وہ جس کو وہ اچھا کہہ دے اچھا وہ جس کو لوگ اچھا کہہ دے وہ اچھا نہیں ہوتا جو اپنی جو اللہ پاک پر حافظہ بانا کے آتے ہیں اسلام جو ٹھیک ہے تو اللہ پاک ہماری گاڑی کو چلاتا جائے گا سب سے اچھا میرا اللہ جو اسے کہنے جائے گا سب سے اچھا میرا اللہ سب سے اچھا نام میرے اللہ کا جو اچھے کے ساتھ سنگ لگتا ہے اللہ اس کو اچھا بناتا ہے جو میرے اللہ کے ساتھ اپنے سانسوں کو جوڑتا ہے میرا اللہ اس کو اچھا سب سے اچھا میرا اللہ جو اسے کہو بے سب سے اچھا میرا اللہ کا نام زور سے کہو گے جا کہتے ہیں کہ ایک لاکھوں ڈاکہ مارنے جا رہا تھا کراستے میں کاغذ کا جھوڑا بڑا تھا جس بھی اللہ کا نام لکھتا داگر کھوڑے سے اکرا اس کاغذ کو کھایا دیکھا اللہ لکھتا ہے اسے چوہا درخت کی اوپر رکھ گیا کہ یہ میرے اللہ کا نام ہے میں اس کو پوچھا کر کر رکھوں رکھنے کی دیر تھی کہ دیر سے آواز آئی تم نے ہمارے نام کو موچھا کر دیا ہم تیرے نام کو موچھا کر دیا جو اللہ ہم کے نام کو موچھا کرتا ہے اللہ اس کا نام موچھا کرتا ہے جو اللہ کے ساتھ دوستی لگاتا ہے اللہ اس کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتے ہیں اللہ علماء بیٹھے ہیں میں ایک بات چھیڑنا چاہوں وہ شاید میری رات گزر جاتا ہے یا ایوہل انسان کہیں تو ہے نا ایمان والوں کے مخاطبے کہ اے ایمان والو کہیں اللہ کہتے ہیں کبھی مانے پہ گورت کیا ہم بھی کہتے ہیں ہم انشان ہیں آپ بھی کہتے ہیں ہم انشان ہیں لیکن کبھی گورت کیا اے انشان لیکن جب اللہ گورت کرتا ہے تو اللہ اللہ تعالیٰ کس پیار سے مخاطب ہوکے کہتے ہیں اے وہ اے وہ جو بنہی پیار کے لیے جو سرابہ محبت ہے جو سرابہ پیار ہے جو ابتدا سے لے کر انتہا تک محبت ہے جو سر کے بانوں سے لے کر پیرو کے ہاتھوں تک محبت ہے انسان کا معنی کیا ہے انسان ان سے بنا ہے انس کا معنی محبت ہے اے محبت والوں اے پیار والوں اے وہ جن سے میں پیار کرتا ہوں اے وہ لوگوں جو سرابہ محبت ہو ابھی ایمان سے گوھر کرو پر تینے وزہتون مجھے تین کی قسم مجھے زہتون کی قسم وطور سینین مجھے تور سینہ کی قسم وحاضر بلد الامین مجھے مکہ کی گریوں کی قسم ہم نے انسان سے بڑا پیار اپنا پیار کرنے والا بنایا آج کبھی اس کا معنی سوچو آج وہی انسان نفرتوں کا ٹھیر ملے گئے جس کو رب نے بنایا پیار کرنے ایک ہے پیار کے لیے بنایا اور ایک ہے پیار سے بنایا ایک ہے پیار کے لیے بنایا ایک ہے پیار سے بنایا ہر چیز کو خن کہکے بنایا تیرے میرے بنانے پر اس نے نو مہینے پیار کیا کلم جلا پیار سے کھڑا پیار سے بنایا محبت سے بنایا آج وہی محبتوں کو باٹھنے والا نفرتوں پر صدا دینا انسان سے آگے چلیں